انڈیا اور سری لنکا کے بیچ ہوئے پہلے مقابلے سے جیت کے بعد اگر آپ بے خوف ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں پہلا دو تی ٹونٹی سریج بھارت نے جیت لیا اور پہلا دوسرا تی ٹونٹی مقابلہ سروع ہونے سے پہلے سورے کمار یادہو نے بدل دیا پوری فائنل پلین 11 جی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا بدلہ ہو کیا ہے سورے کمار یادہو نے گمبی گوتوں گمبی کے ساتھ مل کر بھارت اور سری لنکا کے بھی ٹونٹی سریج کا دوسرا مقابلہ آج پہلے کھیلے میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیم میں دوسری کے خلاف ریکارڈ میں بھارتی ٹیم کا پڑھ رہا باڑی لیکن سری لنکا کو بھی ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ سری لنکا نے بھی بہت نچی طرح سے کل بھارت کا پیچھا کر لیا تھا بھارت اور سری لنکا کے 23 مچوں کی ٹی ٹونٹی سریج کا دوسرا مقابلہ آج آج آنی 28 جولائی ربیوار کو کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم نے پارے ٹی ٹونٹی مچ میں سری لنکا کو 43 سرن سے ہرا دیا ہے افسورے کمار یادہو کے گوئی والی ٹیم میں اس مچ کو جیت حاصل کرنے کے لیے اور سریج کو دو جیرو سے اپنے نام کرنے کے لیے اترے گی اگر بھارت کو یہ مقابلہ جیتنا ہے تو سری لنکا کے کھلاپ دو میں سے ایت مچ اور جیتنا پڑے گا اور سری لنکا کے کھلاپ کرو یا مرو کا مچ کھلنا پڑے گا سری لنکا کو بیٹو بیٹ دونوں مقابلہ کھلنا پڑے گا اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بات کر اپننگ جوڑے کی تو کفتان سمنگی اور سری جیسوال ایک بار پھر اپنننگ کا مرچہ سنبھالتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں اس کے بعد تین نمبر پر آپ کو خود سورے کمار یادہ مرچہ سنبھالتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں چوتھے نمبر کی بات کرتے ہیں چوتھے نمبر پر ریسپند کا آئیں گے پھر ریان پراغ اور آردک پانڈے اور رنکو سنگھ کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا اس طرح سے پہلے میچ میں سری جیسوال سمنگیل آپ کو کھیلتے ہوئے ملے ہیں سمنگیل سولہ گیت میں چونتیس رنڈ بنا کر کھیل رہتے ہیں اور اسے سوی جیسوال 26 گیند میں انچاف رنگ کی پاری کھیلتے ہوئے سورے کمار یادہو چوبیس وال پر اٹھاون رنگ کی ایک بات تو پھول پاری کھیل کر اپنے ٹیم کو دو سو تیرہ رنڈ کا لچھے دیا تھا جہاں تک سری لنکا کی بات کرتے ہوئے بھی اس میچ میں بھارت کی خلاب بیسٹ پلائنگ اتارنا جائے گی سری لنکا کا تیج گیت بات بھی پوری طرح سے تیار ہیں ماتیسہ پتھرانہ کی بات کرتے ہو تو ماتیسہ پتھرانہ پالے میچ میں چار بکیٹ لیے تھے بھارت کی طرح سے سری لنکا کو نیت یوک کی شروعات ہو گئی اور بات کرے دونوں ٹیم کی پلائنگ 11 کی تو سمنگیل سوی جیسوال سورے کمار یادہو کپتان ریسا پان تریان پرا گاردک پانڈے اگر بات کرے کونٹ کتنے نمبر پر آئے گا تو سمنگیل اور اسے سوی جائے سوال پالے اپننگ بائٹل کرنے آئیں گے پھر تو یہ 3 نمبر کی بات ہو تو 3 نمبر پر سورے کمار یادہو آپ کو کھلتے نظر آ سکتے ہیں پھر چار نمبر کی بات کرتے ہیں تو چار نمبر پر جسپانت کو بکیٹ کیپر ہیں آپ کو کھلتے نظر آ سکتے ہیں پانچ نمبر پر آپ کو آردک پانڈیا کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو آردک پانڈیا اس مقابلے میں نہیں چل پائے ماتیسہ پتیرانہ کے بال پر آؤٹ ہو گئے ہیں وہیں رنگو سنگ کی بات کیے تو رنگو سنگ اس میچ میں بیک ٹو بیک دو چھکے مار کر اپنے ٹیم کو دو سو تیرہ رن کا لچپ پرابت کیا وہیں اکچھر پٹل کی بات کیا تو اکچھر پٹل کے باجی سے بھی پرباوت تھے ہیں کل کی میچ میں تین بیکٹ لئے ہیں اور بھارت کو دوسری سپلتہ دلانے میں مدد کیا